بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر میں ہم ایکٹیویٹی لائف سائیکل کو ڈسکس کریں گے ایکٹیویٹی لائف سائیکل سے مراد یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹی ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ مختلف مراحل سے ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے مطلب یہ ہے کہ جب ایکٹیویٹی آتی ہے تو وہ اس کے اوپر مختلف جو میترڈز ہیں وہ کال ہوتے ہیں سو وہ میترڈز اس طرح ہیں کہ سب سے پہلے جب ایکٹیویٹی کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں لانچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا on create method call ہوتا ہے اس کے بعد on start method call ہوتا ہے اور پھر on resume method call ہوتا ہے جب on resume method call ہوتا ہے تو پھر activity جو ہے وہ running state میں means وہ پھر آپ کے سامنے ہوتی ہے running state میں ہوتی ہے پھر لیٹسے آپ نے home کا جو کی ہے بٹن ہے وہ پریس کیا ہے تو activity جو ہے اس کا on pass method call ہوتا ہے اور on stop method call ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے let's say activity سامنے ہے اور back کا بٹن پریس کیا ہے back کا تو activity pass stop اور destroy بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نے let's say home کا بٹن پریس کیا ہے back کا بٹن پریس نہیں کیا تو activity destroy نہیں ہوتی بلکہ وہ on stop state میں stop state میں ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ activity کو start کرتے ہیں تو وہ آتی ہے restart میں اور دوبارہ start اور resume form میں آتی ہے اس کا جو on create method ہے وہ call نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے let's say back کا جو بٹن ہے back پریس کیا ہے تو activity destroy ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ activity کو start کرتے ہیں تو وہ دوبارہ on create اور in methods کو execute کرتی ہے call کرتی ہے سو اس کو سمجھنے کے لئے ہم application میں یہ جو ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات methods ہیں ان کو ہم override کرتے ہیں override کرتے ہیں ان کے اوپر toast call کرتے ہیں تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ کون سم method کب execute ہوتا ہے سو اس کی لیتے ہیں android studio میں اور یہ میرے پاس ایک sample application ہے اس میں just mine activity ہے اور اس کا جو layout ہے تو اس layout میں ہم نے just ایک text view لیا ہے اور text view کی اوپر جو ہے ہم نے activity life cycle کا جو text ہے وہ set کیا ہے باقی layout میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہم آتے ہیں اس activity میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو on create method ہے وہ already override ہے اور اس میں ہم just load کرتے ہیں جو layout ہے اس کو ہم یہاں پہ display کراتے ہیں اب on create method کے بعد کون سا method ہم نے override کرنا ہے on create یہاں پہ میں بارال ایک toast show کراتا ہوں toast اور یہاں پہ میں کہتا ہوں on create called اس کے بعد ہم method جو ہیں on start کو override کرتے ہیں on start اور یہاں بھی میں toast show کراتا ہوں toast on start card اور اس کے بعد جو ہے میں on resume جو method ہے اس کو override کرتا ہوں so یہاں بھی ایک toast show کراتا ہوں so یہاں بھی ایک toast show کراتے ہیں toast اور on resume called اس کے بعد جو methods ہیں ہمارے پاس on create on start start on resume کے بعد ہمارے پاس on pause on stop اور on destroy ان کو بھی میں override کرتا ہوں so یہاں پہ میں لکھتا ہوں on pause اس toast toast make text this on pause curled اور toast کا جو length ہے toast length short dot show on pause کے بعد ہم نے override کرنا ہے on on stop اور یہاں بھی ہم جو اس کا method ہے toast show کرا دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں on stop called on stop کے بعد ہم on destroy جو ہے اس کو override کرتے ہیں on on destroy اور یہاں پہ آپ کریں گے تو اس کا جو method کا body ہے وہ body automatically بن جائے گی toast dot make text on destroy called اور ایک method جو ابھی تک ہم نے override نہیں کیا ہم نے on destroy بھی کر لیا ہے لیکن یہ جو on restart ہے اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں override کرتے ہیں سو آتے ہیں یہاں پہ اور لکھتے ہیں یہاں پہ on restart toast on restart card سو آتے ہیں اور اب اس application کو جو ہے launch کرتے ہیں سو سو اب جو ہم application کو launch کریں گے تو سب سے پہلے on create on start اور on resume method کال ہوں گے تو ہمیں تین ٹیکس دکھائی دیں گے toast جو ہے on create on start اور on resume دکھائی دیں گے سو آتے ہیں اور application کو یہاں سے run کرتے ہیں application جب launch ہوگی تو جو پہلے تین methods ہیں on create on start on resume یہ methods execute ہوں گے اور ہمیں تین toast messages جو ہیں وہ show ہوں گے application launch ہوگی یہ on create on start on resume اب اگر یہاں سے میں back کا button پریس کروں گا تو اس کے ساتھ ہو گئی یہ جو تین methods ہیں on pause on stop اور on destroy یہ methods execute ہوں گے سو آتے ہیں اور یہاں سے back کا button پریس کرتے ہیں سو on pause on stop on destroy یہ تین methods جو ہیں یہ means ہماری جو application ہے وہ destroy ہو گئی ہے اب memory میں اس کا کوئی trace نہیں ہے دوبارہ application کو launch کرتے ہیں یہاں سے اور دیکھ دیں کہ اب دوبارہ کیا ہوں گے وہ جو تین methods ہیں create start اور resume جو ہیں وہ execute ہو گئے ہیں اب let's say یہاں سے میں یہ جو ہے home کا button ہے یہ پریس کرتا ہوں سو میں back پریس نہیں کرتا بلکہ جو home کی ہے اس کو پریس کرتا ہوں تو activity جو ہے وہ جائے گی کس state میں on pause میں اور on stop میں destroy نہیں ہوگی سو یہ میں نے home کو button پریس کیا on pause on stop اب اگر آپ اس application کو دوبارہ launch کریں let's say یہاں سے ہم اس کو launch کرتے ہیں recent app سے سو یہ ہماری recent app ہے سو on restart start resume اب ہوا یہ ہے کہ ہماری جو application تھی وہ تھی stop state میں جواب نے اس کو دوبارہ launch کیا ہے تو وہ آئی ہے on restart میں start میں on resume میں اس کے execute ہوں گے اب اگر آپ یہاں سے اس کو ایکٹیویٹی لائف سائیکل تو restart start اور resume method اس کے execute ہوں گے اب اگر آپ یہاں سے اس کو back پریس کریں گے تو جو ہے pause stop اور destroy کے method execute ہوں گے اور یہ جو ہے destroy ہو جائے گی سو ہماری application destroy بے شکر اب اب اس کو یہاں سے کھول لے لیکن اس کی اوپر اب on create پہلے call ہوگا کیونکہ وہ destroy ہو چکی تھی on create on start on resume سو یہ ہے activity life cycle اس میں مختلف اس کے جو states activity کے وہ آپ نے دیکھے ہیں اسے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی question ہو تو current news کو ضرور comment میں پوچھیں شکریہ